یہ سہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ سہر جس سے لرزتا ہے شبستانِ وجود ہوتی ہے بندہِ مومن کی آزان سے پیدا ہزاروں سلامِ عقیدت و محبت اس بندہِ مومن کے نام جس کی آزان سے نہ صرف سہر طلوع ہوئی بلکہ اس کے خضل و کمال زہد و براہ اور تقوی اور پرہیزگاری کی مثال آئندہ بظاہر حال عالمِ اسلامی میں پیدا ہونے کی توقع نہیں ہے جس کی مشرقی اور مغربی جامعیت اہدِ حاضر کا موجزہ ہے وہ نہ صرف اردو کا فاضلِ یگانہ اور انگریزی کا گریجویٹ بلکہ فارسی کا بلبلِ شراز اور عربی کا سوکِ افکاز تھا ایک شخصیت میں اگر سمندر کو کوزے میں بند کرنا چاہوں تو کہنا چاہوں گا ایک شخصیت مفرد لیکن ایک جہاں دانش ایک شخصیت مفرد لیکن ایک جہاں دانش ایک دنیاِ معرفت ایک کائناتِ علم ایک کوشہ نشیم مجمع کمال ایک بے نوہ سلطانِ ہنر جو علومِ عدویہ کا یگانہ علومِ عربیہ کا خزانہ علومِ دینیہ کا ماہر علومِ القرآن کا واقفِ اثرار بہرِ قرآن کا غواص اور اقبال کا دانائے راس دنیا کی دولت سے بے نیاس اہلِ دنیا سے مستغنی انسانوں کے جملہ سنو آج ان ہواوں سے سینوں میں منتقل ہو انسانوں کے رد و قبول اور عالم کی داد و تحسین سے بے پرواں تھا وہ ہستی جو انیس برس کامل وہ ہستی جو انیس برس کامل قرآن پاک اور صرف قرآن پاک کے فہم و تدبر اور درس و تدریس میں محب ہر شے سے بگانہ ہر بیکار شغل سے نعاشنا تھی وہ ہستی جس نے سیرتِ رسول کے ہر ہر لفظ کو داستانِ عشق و مستی کا انوان دیا جس نے اپنے خونِ جگر سے اس خیابانِ علم و عدب کو رنگِ ہنا بخشا اس ہستی کو دنیا زیاء الامت حضرت جس جس پیر محمد درم شاہ الازحری رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے